جائے ہند کسان ساتھیوں آج میں آپ کو ایک ایسی سمسیاں کے بارے میں جان کریں دوں گا جس کا سامنا تقریباً ہر پسوپالک کو کرنا بڑھتا ہے آپ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں اور آپ ساری ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ کے سمجھ میں آئے گا کیا سمسیاں ہے اور دوسرے ساتھیوں تک بھی سیئر کریں اور جو نئے ساتھی چینل برائے ہیں وہ اس کو لائک اور سبکرائی بھی جنور کریں تاکہ میرے سبکرائیبر کی سنکھیاں بڑھ سکے تو آج میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں جو میں نے پارٹیسن کی ہے یہ پسوپالک کی پائپ لگا کر یہ بہت سال پہلے کی تھی میں نے تو میں بھی کہیں پہ دیکھ کے آئے تھا تو میں نے جب کی تو یہی سوچ کر کی تھی کیوں الگ الگ پسو کو الگ الگ محر مل جاتا ہے پسو ایک دوسرے کو پریسان نہیں کرتا اور اس کے اندر سیفٹی رہتی ہے پسو کے تھنکی بھی اور پسو کی پونچکی بھی اور الگ الگ پارٹیسن کے اندر جو اس کا کھانا ہے کھانا بھی الگ الگ ملے گا کیونکہ ایک پسو کو تو ہم نے دس کلو فیٹ دینی ہے اور ایک پسو کو ہم نے پانچ کلو فیٹ دینی ہے جیسے پسو کی پڑکسن ہے اس کے حساب سے دیتے ہیں پرنتو اس جگار کے اندر بہت دیکھتیں آئیں وہ دیکھتوں کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ ویڈیو میں انڈ تک بنے رہیں کیونکہ کوئی بھی سکیم پیٹ دو ہوتی نہیں یہ جگار ہوتا ہے اور جگار میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے بہت سے ستھی پوچھتے ہیں کہ میں پیپ لگاؤں گا تو آپ اس کے بارے میں جان کری دیں اس کے اندر جو جو دکھتیں میرے کو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ دوسرے ستھیوں کو نہ آئیں اور بڑی طریقے سے پارٹیسن کر سکیں سب سے پہلی دکھت کیا آئی میرے کو یہ پیپ ڈیڑنچی لگایا میں نے ڈیڑنچی جبکہ کام ہے ڈیڑنچی اور ایک جو پیپ لگایا اس کے بیچ میں ہم نے میٹ بچھا دیئے اور جہاں میٹ بچھائے تھے وہاں پھرس کی برابر سے یہ پیپ گھڑنا سٹارٹ ہو گیا یعنی اس کو جنگ لگنے سٹارٹ ہو گی بیسے تو میں جی آئی کا سٹیل کا اس کا جی آئی کا پیپ بولتے ہیں اس کو میرے کو پوری بات کہنی نہیں آ رہی ہے اور آج ملاوٹ کا دور ہے ملاوٹ کے دور میں ملاوٹ ہو ہی جاتی ہے تو دیکھو یہ پیپ ہے میرا بیٹا پکڑ کر کھڑا ہے تو نچے سے یہ گڑ گیا ہے اور جب گڑ گیا تو پسو نے جور لگایا جہاں آگے خورلی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہاں سے یہ ٹوٹ گیا اور پسو ایک دوسرے کی طرف گومنے لگے پارٹیسر کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ تھا کہ اپنے کھنے میں پسو بیٹھتا ہے خورلی کی طرف ہے پیٹھ کر کے گوبر نہیں نکالتا اور پسام نہیں کرتا دوسرے پسو کو ڈشٹرمن نہیں کرتا عام طور پر ایک ادار نہ ہوتی ہے کہ میرا پسو آرام میں رہے اور بڑیا پرڈکشن دے بڑیا پرڈکشن تب ہی دے گا جب آپ اس کو آرام دائیک ہے حالت کے اندر رکھیں گے ایک کہاوت ہے دکاندار اور بینس تب ہی کماتی ہیں جب وہ بیٹھتی ہیں جیسے دکاندار اپنے دکان پر بیٹھے گا تب ہی اس کے باس گراہ کائے گا اگر اپنے دکان پر نہیں بیٹھے گا ادھا گھنٹا لگایا پھر تالا لگا کے ادھر ادھر چلا گیا تو گراہ کے دوسرے دکاندار کے پاس چلا جائے گا اگر ایک بار دوسرے گراہ کے پاس چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا وہیں پسو کا ہے گائے ہے چابہنس ہے جتنا آرام دائیکھ حالت میں بیٹھ کر جو گالی نکالے گی تو تب ہی دودھ بنائے گی اور اس کے اندر سب سے بڑی دکت کیا ہی ایک تو یہ ڈیڑھ انچ کا لگ گیا اور ایک پیپ میرے کو بڑیاں نہیں ملا اور یہ ڈیڑھ انچ والے میں کیا دکت ہے بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے اچھگا لگاؤں کیونکہ جتنا پتلا لگاؤں گے عام طور پر پسووں کے جو سینگ ہیں زیادہ گوڑ نہیں ہوتے کیونکہ زیادہ مرنا میں تو گوڑ ہی مل جاتے ہیں دوسرے جو پسو ہیں ان کے زیادہ گوڑ نہیں ہوتے تو پتلے پائم میں پسو کئی بار سینگ پسا لیتا ہے میں ویڈیو کے انڈر میں دکھاؤں گا میری ایک میسنے سینگ اندر گسا کیس کے کھپری تروالی تھی اور اس کو کھوکچا بھی بولتے ہیں اور یعنی اس کی جو سندرتا ہے سندرتا میں ایک گرہن لگ جاتا ہے اگر پونچ کٹ گئی یا سینگ ٹوٹ گیا اور جو دکھ دو آتی ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور گلنے کا سب سے بڑا کارن کیا رہا دیکھو جو یہ میٹ ہے میٹ ہے اس سے ٹچ ہوتا ہے پائم سے اور ہم وہیں پہ نڑاتے ہیں اس کو جہاں پہ پسو بند رہا ہے اور یہ تقریباً سارا دن گلہ رہتا ہے جیسے گرمی کے دن ہے گرمی کے دن میں تو تین بار بھی نڑا دیتے ہیں سردی میں ایک بار نڑاتے ہیں تو یہاں سے جہاں پہ میٹ سے ٹچ ہے وہاں سے گل جاتا ہے یہ اور جب یہاں سے گل گیا تو پسو پھر اس کو جور لگائے گا تو اوپر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جائے گا کیونکہ ایک سپورٹ سے کبھی پیپ نہیں رکھتا پہلے تو ان کے کھانے میں نے چار پھوٹ چڑائی میں بنائی ہوئے تھے تو اب کھلے بنائی ہوئے تھے تو میں اس کے اندر نیا پیپ لگانے جا رہا ہوں جو جو دکھتے آئیں وہی آپ کو بتا رہا ہوں جب نیا پیپ لگاؤں گا اس کی میں ویڈیو ڈالوں گا آپ یہ میری ویڈیو دوسرے ساتھیوں تاکہ بھی بے جنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیا کیا دیکھتے آتی ہیں تو پسو اپنے ان کھانوں کا سب سے پہلے تو دیکھو یہ میری بینس ہے بینس کے دیکھو یہ یہ رائٹ ہینڈ بڑا سینگ ہے اس نے پرک سے کھوپریتر والی تھی اور دیکھنے میں سندرتہ اس کی کم ہوگی چلو دودھ کے معاملے میں سندرتہ کا اتنا فرق نہیں پڑتا پرنتو چلو سندرتہ اور دودھ دونوں چیز ہوں تو پھر سننے بس وہاں گے والی بات ہوتی ہے کسان ساتھیوں میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ پسو کو ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے جیسے ہم پریوارک ممبر کا دیان رکھتے ہیں اس کے ارام کا خیال رکھنا ہے اگر الگ الگ پارٹیسن نہیں کریں گے تو دوسرا پہ پسو اس کے تھنکے پریپیر رکھ سکتا ہے اس کی پونچ پر بھی رکھ سکتا ہے اور پرٹ کر گبر بھی کر سکتا ہے زیادہ کچھ نہ کہتا ہو کسان ساتھیوں نمسکار جائے ہیں جی